بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی انڈین فارمرز ری فارم خالصہ تحریک کیا دوبارہ زندہ ہو رہی ہے کیا فوج میں سکھ افسران اور فوجی استیفے کا معاملہ اصل میں ہے کیا یوراج سنگھ کرکٹر نوجود سنگھ سنگھو بڑے بڑے ہاکی کے کھلالی کبڑی کے کھلالی ریسلرز یہ اپنے تمگے واپس کرنے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں دنیا بھر میں لیڈران جو ہیں وہ کیوں سکھ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کسانوں کے بھارتی کسانوں کے اس مسئلے پہ اور بھارتی سکھ کسانوں نے پاکستان کی طرف بدد کی طرف کیوں دیکھا ہم کشمیری نہیں ہیں جو دبا کر بیٹھ جائیں گے جو بیہاری یا یوپی کے ہیں ہم اپنی دشمنی نبانہ جانتے ہیں یہ بیانات کچھ کریکٹرز کی طرف سے بھی سامنے آیا بھارتی کسانوں کا یہ مسئلہ دنیا میں ایک بڑا مسئلہ بنا اس نے بڑی اٹینشن لے لی کہ خالستان کی طرف یہ مسئلہ لے کے جا رہا ہے گولڈن ٹیمپل کے واقعے کے بعد سکھ پہلی مرتبہ دوبارہ اس طرح اکٹھے ہوئے ابھی حالی میں اسٹریلیا کے شہر سیڈنی میلبرن ایڈیلیٹ کیمرا ان میں کسانوں نے بہت بڑے بڑے اتجاج کی ہیں وکٹورین پارلیمنٹیرین جو ہیں راب میچل اور رسل واتلی یہ بھی ان کی حمایت میں بول پڑے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈر نے ان کی حمایت کی تھی جس پر انڈیا نے کینیڈا سے سفارتی تعلقات تک ختم کرنے کی دھمکی دی تھی کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں امریکہ کینیڈا آسٹریلیا اور یورپ میں سکھ کمیونٹی ایک بڑی تعداد میں اور بہت مضبوط کمیونٹی ہے بزنس مین ہیں بہت بڑے اچھے چھے جابز پر لگے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی سکھوں کے ساتھ گہرے تعلقات کی وجہ سے بھی یہ کمیونٹی آپ کو اکثر اور بیشتر نظر بھی کٹھی آتی ہے بلکل دنیا میں جس طرح باقی لوگ ان کی اس وقت سکھ کمیونٹی کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اسی طرح پاکستانی لوگ بھی ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں بڑھتے ہوئے کرزیں ناکس فصلوں اور خوشک سالی کی وجہ سے بھارت میں کھیتی پاڑی پر انحصار کرنے والے لگ بگ 28 افراد روزانہ اوپر چلے تھے اور یہ جو اس طرح کے قانون ہے اوپر سے کسان کی کمر توڑا ہے سکھ رہنماؤں نے فوج میں موجود اپنے سکھ فوجیوں سے کہا ہے کہ وہ بھی یہ تجاجن نوکری سے معذرت کریں اور سکھ برادی دنیا بھر میں جہاں جہاں آباد ہیں وہاں اتجاج کریں یاد رہے کہ انڈیا کی فوج میں بڑی تعداد سکھ فوجیوں کی ہے انڈین پارلیمنٹ 20 سپٹیمبر کو کسانوں کے لیے جو فارمر ریفارمز ایکٹ منظور کیا تھا اس کے خلاف دلی میں یہ دھرنا دیئے ہوئے بیٹھے پنجاب، حریانہ اور اتر پردیش کے کسان مل کر موڈی حکومت کے خلاف اتجاج کریں یہ کسان اپنے ساتھ چھے چھے مہینوں کا راشن لے کر دلی پہنچے ہیں اور خالصہ تحریک کے جو کسانوں کے رہنے کے لیے خیمے لگائیں انہوں نے خالصہ تحریک نہیں ان کی تیاریاں دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کسان موڈی سرکار کے خلاف لمبی لڑائی سے باز نہیں آئیں گے اور موڈی سرکار سے اپنے مطالبات ملوا کر ہی واپس جائیں گے کسانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ موڈی سرکار ان ریفارمز کو واپس لے اور پرانا جو عادت کا سسٹم تھا اسے بہال کریں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھیں مسئلہ کیا ہے ان نئی ریفارمز کے ذریعے کسانوں کو کنٹرول کرنے کا منصوب ہے تاکہ کسانوں کو سہولت جو فراہم کرنی جو جیسے موڈی سرکار نے پچھلے سال اس بل پر کام شروع کیا تھا اور قانون سازی کرنے کے بعد اس پر عمل درامت بس شروع ہونے والا تھا کہ انڈیا کی بڑی ریاستوں کے جو کسان ہیں انہوں نے اتجاج کی کال دے دی اب یہ دلی پہنچ چکے ہیں اور جب تک ان کی مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے دلی سے واپس جائیں گے نہیں لیکن در حقیقت جو اصل میں گورمنٹ نے گیم کی کیا اور کیوں کسان اس لیول تک پہنچے کہ خالصہ تحریک اور یہ اس گولڈن ٹیمپل کی طرح واقع جا رہا ہے کسان ریفارمز کے نام پر جو قانون سامنے آیا ہے اس میں پرائیویٹ منڈیاں ہیں اے پی ایم سیز ہیں وہ ختم کر دی گئے ہیں جہاں کسان اپنی فصل بیچتے تھے اور یہ سسٹم بالکل پاکستان کے آرد سسٹم کی طرح ہے جہاں کسان اپنی نزدیکی منڈی میں اپنی پکی ہوئی فصل لے کر جاتا ہے اور آرتی اس کی فصل کا سودا کرتا ہے جہاں پر خریدار گہک پہلے سے موجود ہوتے ہیں اس سسٹم میں بہت سی خرابیاں تھی لیکن پھر بھی کسان تھے کہ کام چل رہا ہے جو چل رہا ہے وہ چلنے دے اس کو اور وہ اس نئے سسٹم سے جو مودی سرکار اب مودی سرکار اس کو متعرف کروانے جا رہی ہے وہ یہ پرائیویٹ منڈیاں ٹوٹل سیرے سے ختم کرنا چاہا رہے ہیں اور اس کے جگہ سرکار کی طرف سے جو کچھ نامزد چند بڑی کمپنیاں کسانوں سے براہ راست دیل کریں گی اور کسانوں کو ڈائرہ کے اس نئے نظام سے جو مودی سرکار کسانوں کو اس طرح کنٹرول کریں گے کہ وہ جب بھی جو بڑے بڑے ان کے خاص طور پر مودی سرکار کے فائنینسر ہیں یہ ان کے اس کے پیچھے ہیں اور یہ بل لانے کی وجہ بھی یہ فائنینسر نہیں ہے اور یہی لوگ اصل میں خریدار بند کرائیں گے اور کسانوں سے براہ راست اس کی فصل خریدیں گے بے روزگاری اس سے پھیل جائے گی بری طرح اور اس کے علاوہ کسانوں کو سب سے بڑا خدشہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے خریدار کمپنیاں یہ پھر ان کو بلیک میل کریں گی ان کی منوپلی اجارہ داری بن جائے گی اس کی وجہ سے کسانوں کو مزید مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے اور اس بل کے خلاف کسان اتحاد جو ہے اس کا حل نہ نکالا تو یہ حالات ان کے اس طرح بے قابو ہوں گے کہ یہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا ان کی سوچ سے بھی زیادہ وہ سونے پہ سواگہ دے گئے ہم کہ حریانہ جو سٹیٹ کے کسان تھے وہ بھی سکھوں کے ساتھ مل چکے ہیں جنہیں مودی سرکار نے کئی سالوں کے سادش کے بعد علاق کیا تھا اب مودی سرکار کی ایک اور جو انہوں نے غلط کام کیا اور وہ زیادہ آگ پھلا سکتا ہے کہ وہ جس طرح کے بیانات پنجاب اور حریانہ کے لوگ دے رہے ہیں ان سے لگ رہے کہ اب وقت کا پہیا جو ہے وہ آگے کی طرف ہی گھومے گا اور آج نہیں تو کل جو ہے وہ پنجاب اور حریانہ جو ہے وہ انڈیا سے اپنی ازادی کی جنگ لڑ لے ہوں گے اور وہ وقت بھی مجھے لگتا ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے اس کی وجہ جس طرح انہوں نے حالات پیدا کر دیئے کہ اندوستان کے سکھ فوجی اپنی فوج سے استیفہ دے کر اور دلی کے کسانوں کے ساتھ کھڑے جائیں گے سوشل میڈیا نیوز پر گردش یہ بہت سی خبریں گردش بھی ایسی کر رہی ہے کہ فوج نے اپنے سکھ افسروں سے جوانوں سے بات چیز کرنا شروع کر دیا تاکہ اگر ان کی کی ممکنہ بغاوت کا خطرہ ہو تو اس کو ٹالا جا سکے اگر آپ خالصہ تحریک پر نظر ڈالیں تو یہ آپ کو گوگل پر بڑے ارام سے مل بھی جائے گی لیکن جس کی جو بنیادی پوائنٹس ہیں وہ سکھ قوم کو بھارتی پنجاب کو بھارت سے الگ ایک آزاد ملک کی تحریک دی سکھ آپ کو دے زیادہ تر بھارتی پنجاب میں آباد ہے امرتصر ان کا جو ہمارے لاہور کے ساتھ ہے صدر مقام ہے انیس سو اسی میں جب خالصتان کے حصول کی تحریک زورو پر تھی جس کو بیرون ملک سکھوں کی طرف سے آپ کو دے مالی اور اخلاقی امداد بلکل آج اس طرح بھارتی کسانوں کو دنیا بھر سے یورپ امریکہ اسٹریلیا کینیڈا سے امداد سے مل رہی ہے وہ مل رہی ہے تو انہوں نے یہ بعد میں وہاں پر جو انڈیا نے ایک بھارتی مسافر تیارے کو اس کی ساری گیم تیار کر کے اس پر ایک ایسا الزام لگایا کہ کینیڈا اور مغربی بلاغ نے اس کو خوب اچھالا اور اس سے جو وہاں پر مقیم سکھتے وہ بیچارے اس تحریک سے ڈر گئے بلکل زیادہ اپنی ازادی چاہتے تھے وہ ڈرتے تھے تمام مسائل سے جن کے لئے وہ کچلے جا رہے تھے بیچارے تو پھر انہیں دنیا کے بہت سے ممالک ان کے ساتھ ہے کہ چلے ٹھیک ہے اس حقوقی خاطر دوزار بیس میں پھر ریفرینڈم کروائیں گے جسے ریفرینڈم میں خالستان کہا جاتا ہے جو بھارت کے مطلب صوبہ پنجاب اور ہریانہ میں کروائے جائے گا تو سکھ قوم کی بڑی اکثریت وہی پر ہے تو اس بات کا امکان تھا کے ستر سے اسی فیصد جو سکھ خالستان کے جو حامی ہیں اس کے نتیجے میں صرف بھارت سے آزادی حاصل کر کے وہ اپنا اکلاک ملک بنا لیں گے وہ اپنی اکلاک شلاخت سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جو ظلم و ستم ان پر ہوئے ہیں وہ ان سے رجات پا سکتے ہیں سکھ جو فارمر ہیں اس وقت ان کی اگر کسانوں کی اس وقت مدد نہ کی گئی تو آپ یقین جانے کہ آپ کو کچھ سالوں میں جلد و دیر ایک خالستان بھی نقشے پر نظر آ سکتا ہے پاکستان پر جو انہوں نے اندرونی بیرونی دباؤ رکھا ہوا تھا ہندوستان نے اب وہ خود اس اندرونی دباؤ کا بری در شکار ہے کہ اب وہ اپنے اس مسئلے سے نپٹیں کہ یا پاکستان کے سی پیک اور دیگو جو بہت ساری سازشیں ہیں آپ کو پتہ ہے پہلے ماضی میں چلتی نہیں ہیں تمام ملک ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں تو اب وہ سازشوں میں زور جو بڑا کم ہو جائے گا اس کی وجہ سے درونی بیرونی خطرات وہ اپنے خود اس میں نبٹتے رہیں گے اور اس دوران یہاں پر جو سکھوں کی جو فارمن مومنٹ ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمینیٹیریل بھی ہے تو اس پہ بڑا غور کرنا ہوگا ساتھی کھیتھی کسانی کو بتانے کے لیے جب دلی کی طرف کوچ کیا گیا ان کو خالستانی آتنکوا دیکھا گیا میں آپ کے میڈیا کے سامنے اگر حکم ہنگنا خالستانی ہے میں رضاستان سے ہوں